اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ متحصد میں آپ کو خوش آمدی ناظرین اس وقت رات کے ایک بجنے والے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ انتخابی نتائج جو ہے ان کی صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دوہزار اٹھارہ والا جو اپیسوڈ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو آٹی ایس ہے وہ جیسے شاید بیٹھ کیا ہے اس وقت جو ہمیں مختلف علاقوں سے جو اطلاعات وصول ہو رہی ہیں وہ ان کی آپ کو ہم تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ متحصد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے جب یہ پانچ بجے کے بعد جو ہے وہ ایک گھنٹے کا امبارگو تھا چھے بجے سے جو ہے وہ الیکشن کے جو جو ابتدائی نتائج تھے یعنی مختلف پولنگ سٹیشن کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ٹی وی پر چلنا شروع ہوئے تو ان کو دیکھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا اندازہ ہوتا تھا اور جو پچھلے کوئی تین چار جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ تھوڑے 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 جو ریزلٹ آتے تھے اور اس سے صورتحال واضح ہو جاتی تھی دس گیارہ بجے تک جو ہے وہ چیزیں واضح ہو جاتی تھی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار تیرہ میں جو گیارہ بجے جو نواز شریف ہیں انہوں نے ایک وکٹری سپیچ بھی کر لی تھی دوزار آٹھ کے جو انتخابات تھے اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً دس بجے تک گیارہ بجے تک جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے یا نہیں جیتی اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوتے تھے اس میں تقریباً آٹھ دس گیارہ بجے جو ہے وہ ایٹی پرسن جو ہے وہ نتائج وہ آ ہی جاتے تھے حتمی نتیجے جو ہے مطلب کہ غیر سرکاری حتمی نتیجے جو ہے وہ تمام بولنگ سٹیشنز کے کمپائل کر کے آ جاتے تھے لیکن اب یہ دوہزار چوبیس ہے یعنی کہ آج سے تیس سال پہلے جو ہے وہ جس طریقے سے ریزلٹ آتے تھے اس میں ابھی جو ہے وہ زیادہ جلدی سے آنے چاہیے تھے زیادہ جلد آنے چاہیے تھے لیکن جو جو زمانہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے ہمارے جو انتخابی سسٹم ہے جو ہے وہ شاید اس نے ریورس گیر لگایا ہوا ہے اور آج جو ہے وہ جب ریزلٹ آنے شروع ہوئے تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس نے کے پی میں تو کلین سویپ کر لیا تھا لیکن جو آزاد امیدوار ہیں ان کے میں نے خود کلکولیشن کی وہ تقریباً ایک سو بیس ایک سو پچیس بن رہے تھے اور نون لیگ کے جو ہے وہ اس میں تقریباً ساٹھ ستر جو ہے وہ ان کے بھی جو ہے وہ کچھ حلقوں سے آہ امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے آزاد امیدوار میں جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھے اس میں دوسری جو ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو بغیر کسی پارٹی کے کسی میں نہیں ہوتے وہ بھی ہوں گے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سمبل نہیں ملا اور ان کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے بعض لوگوں کے ناموں سے جو ہے وہ ہم نے اندازہ ہوا کہ اس میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدواران ہیں ان کے ہما احتیافت امیدواران ہیں ان کی تھی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر اچانک جو ہے وہ رک گیا اور جو ریزلٹ جو ہے وہ آنے بند ہو گئے بلکل اسی طرح جیسے دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا جب یہ ریزلٹ آ رہے تھے تو اس وقت تو مجھے بلکہ ایک تھا اگرچہ میری کسی سیاسی جماعت سے باپستگی نہیں لیکن پھر بھی ایک خوشی ہو رہی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ خود نکلے ہیں ان کے ایک لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے بلکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے مرکزی قیادت وہ جیل میں جو ہے بند ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے خود جو ہے وہ نکلے اور ووٹ دیا جا کے تو اس سے یہ لگا کہ ایک زندہ کوم ہے ان کو اپنے لیڈران کا احساس ہے دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف جو ہے وہ جیل میں تھے مریم نواز جو ہے وہ جیل میں تھی لیکن ان کی جو مرکزی قیادت تھی وہ باہر تھی لیکن لوگ جو ہے وہ اس کے باوجود کے جو نواز شریف ہیں ان کو ڈسک والیفائی کیا گیا پھر ان کو سزائیں دی گئیں لوگ نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ عدالتی فیصلے کو جو ہے مصرد کیا اور یہ عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھئے تو یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ہے ان کو تین کیسز میں جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں اور یہ تقریباً اکتیس سال کی جو ہے وہ ان کو تین کیسز میں سزائیں سنائی گئیں تین سال کی ان کو پہلی سزا سنائی جا چکی تھی لیکن جس طریقے سے لوگ واپس جو ہے وہ لوگ جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو اسے لگ رہا تھا کہ جو یہ جوڈیشری کے ذریعے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی اس کا شاید کوئی اتنا اثر لوگوں نے نہیں لیا اور لوگوں نے جو ہے وہ فیصلے مصرد کر دیئے لیکن ایک فیصلہ عوام کا تھا عوام نے باہر نکلے ووٹ ڈالے یہ اب تک جو ہے وہ ریزلٹ جو ہیں ان کو آنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریزلٹ نہیں آئے ہیں اچھا اس میں اب یہ بھی ہے کہ بہت سے ہلکوں میں جو آہ صحافی ہیں وہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر کے باہر جو ہے وہ آہ کھڑے تھے کہ بھئی وہاں سے کوئی ریزلٹ بغیر آئے گا تو ہم لیں گے لیکن اب یہ انہیں بتایا گیا کہ جی صبح تک ریزلٹ نہیں آئیں گے آپ بے شک گھر چڑے گیا تو اب وہاں پہ ڈی آ روز کے آفیس کے باہر جو ہے وہ جو ڈی ایس ان جیز لگی تھیں جو وہاں پر میڈیا کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو گئے اب ان میں بہت سے ایسے ہلکیں جیسے کہ جو راولپنڈی کا ایک ہلکہ ہے نی ففٹی فائیو ہے نی ففٹی سیکس ہے یہاں پر تو جو ہے یہ سارے شہری علاقے ہیں یا اسلامباد کے جو ہلکیں ہیں جو نی فورٹی سیکس فورٹی سیون فورٹی ایٹھ یہ تو شہری علاقے ہیں یہاں پر تو اتنی زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے تھی اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ موبائل سرویسز بند ہے تو وہ کمیونکیٹ نہیں ہو رہا آرڈر تو بھر آپ موبائل سرویسز جو ہے وہ جو ہے وہ نیا ٹیل کا یا جو پی ٹی سیل کی لینڈ لائن کے ذریعے تو جو ہے وہ چل رہا ہے براد بینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں سے جو ہے وہ ریزلٹ کمیونکیٹ ہو سکتا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آیا بہت سے ہلکوں کا جہاں سے جو ویسی آپ منویل کاؤنٹنگ کرتے اور وہاں سے اپنا بندہ بھیج کے جو ہے وہ سنا سکتے تھے وہاں سے بھی جو ہے وہ ریزلٹ نہیں آئے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ دوبارہ سے دوہزار اٹھارہ کی جو ہے وہ اپیسوڈ جو ہے وہ ہونی چاہ رہی تھی ہمیں بڑی خوشی تھی خصوصت مجھے اس بات پر کہ دیکھیں کہ ایک قوم ہے وہ اس سے قطر نظر کے کون جیتا ہے کون اپنی حکومت بناتا ہے ایک لوگوں نے جو ہے وہ ایک منڈیٹ جو ہے وہ دیا اپنی اپنی جمعاتوں کو وہ جو ہے اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا ٹی وی کی سکرین پر اب تک جو ہے وہ چیزیں آنی چاہیئے تھے لیکن ابھی نہیں آئی ہے تو خیر دیکھتے ہیں ابھی صبح کے وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے موبائل فون بند ہیں جو اس کا بھی کہتے ہیں کہ فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہ ہوا کہ ان کی جو اپ تھی وہ بغیر جو ہے وہ موبائل فون کے بھی چل رہی تھی جو موبائل کے جو انٹرنیل کے کنیکشن اس کے بغیر بھی چل رہی تھی اور جو دوسری جو ماتیں ہیں وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے تو ان کو جو ہے وہ اس کا زیادہ نقصان ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح الیکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ سسٹم جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ بیٹھ گیا الیکشن کمیشن کا دوبارہ تو الگر یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھ جائے اور جو ہے وہ ریزلٹ جو ہیں وہ آج ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ صبح سے پہلے کچھ صورتحال واضح ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کے جو چینلن ہیں عمر ایوب انہوں نے تو ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ ایک مبارک باد کا میسیج بھی چلا دیا تھا اور کہا تھا کہ قوم کو مبارک باد ہو لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابھی تک ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ دس پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ہے اس طرح سے وہ ریزلٹ آ رہے ہیں جب وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ کون سی پارٹی جیتی ہے کون حکومت بنائے گی فیل وقت تو جو ہے وہ ایک جو ہے قیاس آرائیہ ہی چل رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنی مارسات رہنے کا شکریہ اللہ حافظ